اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی گھوچو نے اپنی ویڈیو میں بولا کہ سسرال والے بہت ایم سے کال کر رہے ہیں کہ جلدی ہی اس کو ہمارے گھر پہ چھوڑ کے جانا تو اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا شادی کے بعد میں کون سے سسرال والے ہیں مطلب کون سے مائکے والے جو بولتے ہیں کہ بھئی تم لے کے گئے ہو تم نے اپنی حوض بجھا لی اپنے گھر کا کام کروا لیا ہے اپنی نوکرانی جو بھی کام اس سے کروانا تھا وہ کروا لیا ہے تو ہماری بیٹی کو جلدی بھیج دینا آپ لوگ خود بتاؤ جتنے لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ستارہ کے سائے وہ سپورٹر ہو یا کوئی بھی ہو کیا آپ لوگوں کے گھر والے آپ کے حزبینڈوں کو ایسا بولتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو جلدی بھیج دینا اسے کون بولتا ہے اگر کہ کوئی اپنی جیسے نوکرانی کو یا کوئی اپنے کام کی چیچ کو دیتا ہے کہ لو بھائی یہ یوز کرو اور پھر جلدی لاکے دے دینا یہ تو اسی طرح سے بات ہو گئی اگر اس کی بیوی ایک اثر تو لوگ کیوں بولیں گے کہ جلدی لاکے چھوڑ دینا ایکٹنگ کرنے لے کے جا رہے ہو ایکٹنگ ہو جائیں گی تو جلدی لاکے چھوڑ دینا یہ تو یہی بات ہو گئی نا پھر مطلب یہاں پہ کیا بیوکوف سمجھے ہوئے ہو تم لوگ تین سال سے تم لوگ لوگوں کو دو شادی کے نام پہ بیوکوف بنا رہے ہو اور جب دیکھو جب کسر سسرال میں رہتی ہے اپنے مائکے میں رہتی ہے اور اب تو یہ بتا رہا ہے اتنے ٹائم کے بعد میں لے کے آیا ہے ابھی آ کے اس کو مجھے لگتا ہے کہ بیس دن بھی پندرہ دن بھی پورے نہیں ہوئے اور اب یہ بول رہا ہے کہ سسرال والوں نے بولے تھے کہ جلدی لاکے چھوڑ دینا کیوں کیوں جلدی لاکے چھوڑ دینا مطلب ہو گیا وہ تو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر رہنے آئی تھی نا تم لوگوں نے تو گھر لیے اب تو اس کو بچہ ہونے والا ہے تو پھر اب وہ کون سے حساب سے جا کے مائکے میں رہیں گی اور اگر یہی سسٹم ہے یہی ریواج ہے تم لوگوں کے گھر میں کہ عورتیں مائکے میں رہتی ہیں مائکے والے بولتے ہیں کہ جلدی لاکے چھوڑ دو تو پھر پٹارا کیوں رہ رہی ہے سسرال میں ہاں اس کو بھی اپنے مائکے میں رہنا چھئے اپنے بھائی کے گھر پہ رہنا چھئے بابر دلبر کی وائفیں کیوں رہ رہی ہے ہاں ابھی تلق کے فاطمہ مائکے تک کے نہیں آئی ہے وہ کیوں رہ رہی ہے اس کو بھی جا کے مائکے میں چھوڑ دینا چھئے کاشف کی بیٹی کیوں رہ رہی ہے سسرال میں اس کو بھی مائکے میں رہنا چھئے مینس کے یہاں پہ یہ سچا ہی یہی ہے یہی نظر آ رہا ہے کہ کسر اس کی وائف نہیں ہے وہ ارشد کی وائف ہے جو کہ ارشد نے بولا ہے کہ بس ہو گئی ہے ڈراما بس ہم نے کر لیا ایکٹنگ اب ہمیں ہمارے گھر پہ جانے دو تو یہ کیوں نہیں بولتا گونچو کہ ارشد اپنی بیوی کو لے کے گاؤں جانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں کی جو ایکٹنگ والی لائف ہے عرشد پورا پورا دن وہ گھر میں رہتا ہے جب گھر تم لوگوں نے لیے عرشد پورا پورا دن وہاں پہ اکیلے رہتا ہے وہ یہاں پہ ایکٹنگ کرتی ہیں آپ لوگ خود بولو کہ اس نے کیا بولی ہے پیٹارا نے کہ ہمیں چلے گئی ہے تو گونچو اور یہ یہاں پہ رہ رہی اس نے کیا بولی کہ اگر گونچو وہاں پہ رہتا ہے تو میں اکیلی رہ جاتی ہوں یہاں پہ رہیں گا اس کے لئے ہم لوگ یہاں پہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں امی آئیں گی تو پھر کوسر وہاں رہنے لگ جائیں گی تو پھر یہ دن میں اٹھ اٹھ کے گھونچو وہاں پہ کیوں جاتا ہے جو پیٹارہ بتاتی ہے کہ ان لوگ اپنے گھر پہ گئے ہوئے کیا کرنے کے لئے گئے ہوئے کوسر کھانا بنا کے عرشت کو کھلانے جاتی ہے گھونچو اس کو وہاں پہ ڈراب کر دیتا ہے اس کے بعد میں گھونچو آ جاتا ہے اور یہ پیٹارہ اس کو ویڈیو میں نہیں لیتی ہے وہ پورا پورا دن عرشت کے ساتھ میں وہاں پہ رہتی ہے آپ لوگ دیکھ لو نا کوسر کہاں نجر آتی ہے زیادہ بس یہ جب ایکٹنگ کرنا رہتا ہے نا تب کوسر نجر آتی ہے ورنہ کوسر کب اٹھی کیا کھائی کیا کہاں پہ لیٹی کہاں آرام کر رہی ہے کوسر کیا کر رہی ہے گھونچو بلتا ہے سو رہی ہے تو اتنی اچھی اپنی ماں کو تنہیں نہیں سلا کے رکھی تو اپنی ماں کو آرام نہیں دی تو کوسر کو آرام دیں گی کوسر سور یہ اور تو کام کر رہی ہے پیٹارہ اتنی اچھی نہیں ہے تو تو یہ سارے جو تم لوگ دونوں میاں بھی بھی مل کے ڈرامے کر رہے ہو نا وہ تم لوگ خود ہی اپنے ویڈیو سے ایکسپوز بھی کر رہے ہو کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو کہ کوسر یہاں پہ رہتی ہے کوسر کے لیے جو تم لوگوں نے گھر کے نام پہ ڈرامہ لیے ہے نا کوسر وہاں پہ رہتی ہے پورا دی اور گھونچو تیرے کام سے تیرے کسٹمروں کے کام سے بھٹکتا ہے نا تو تو بولتی ہے دونوں وہاں پہ گئے یا کوسر یہ گھونچو اپنے روم میں سوتے رہتا ہوگا یا کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہوگا اور تو بول دیتی ہے کوسر اور وہ نا دونوں جنہیں وہاں پہ گئے ارے کوسر کی بلاغنگ چالو کروا پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کتنا گھونچو اس کے ساتھ میں رہتا ہے کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے یہ کون ماں باپ ایسا چاہیں گے بھئی کہ دو سال کے بعد میں اس کا ہزبینڈ اس کو لے کے گیا ہے اور بولیں گے کہ لا کے نہ جلدی واپس چھوڑ دینا کمالے مجات سمجھے ہوگے تم لوگوں نے ہاں ایک کوسر کے نام پہ ہی تم لوگوں کے گھر میں ایسے ریتی ریواد چل رہے ہیں کہ کوسر اپنے مائکے میں رہیں گی اس کے ماں باپ رہے نہیں پاتے کہاں تو پٹارہ نے بولی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو گونچو نے شادی کیا کہ اس کا گھر بس جائے کون سا گھر بس رہا ہے وہ تو مائکے میں ہی رہتی ہے ارے بیوکوب بنانا بند کرو تم لوگ اور گاڑی میں بھی نا یہ ویڈیو بناتے رہتا ہے کوسر کا اس کے لیے نا یہ عرشت کو گاڑی میں لیتا نہیں ہے کہ عرشت کہیں نہ کہیں سے نجر آگے ہیں تو ان کو تو پھر بھر بھر کے جھوٹ سے پڑیں گے تو اس کے لیے کوسر کو لینے جاتا ہے یا چھوڑنے جاتا ہے نما پہ تو ساتھ میں مصطفہ رہتا ہے جو کہ عرشت اس کے اوپر بلکل بھی ویسواس نہیں کرتا ہے اس کے لیے مصطفہ کو باڈی گارڈ بنا کے یہ ساتھ میں بیشتی ہے دھیان دو آپ لوگوں دن بھی لوگوں نے کیا بولے گھر کی سیٹنگ کرنے کے لیے گیا ہے ساتھ میں کون تھا مصطفہ آج بھی پٹارہ نے بولی کہ لوگ ہسپیٹل گئے اور ساتھ میں مصطفہ بھی گیا ہوا ہے کیوں بھائی ہاں پٹارہ گھومتی ہے جب گونچو کے ساتھ سب تو کوئی بھی نہیں رہتا ہے ساتھ میں سب کوئی بوڈی گارڈ نہیں رہتا ہے کوسر اور اس کے بیچ میں ہمیشہ بوڈی گارڈ کیوں رہتا ہے کیوں کی کوسر اس کی وائس نہیں ہے یہ سب ہے نا ڈراما کر رہے ہیں شادی تو یہ لوگوں نے کروائے تھے پٹارہ نے شادی تو کروائی تھی لیکن کب کا اس نے ڈیواز بھی کروا چکی ہے اور یہ سب ہے نا ڈراما ہے اچھو پٹارہ کو قرآن شریف نہیں دکھانا ہے نماز نہیں دکھانا ہے روزے کب رکھ رہی ہے سہری کب ہو رہی ہے افتار کب کھل رہا ہے کئی سے کھل رہا ہے کون کون کیا کیا دعا پڑھا ہے کون کیا کیا پڑھائی کر رہا ہے وہ سب کچھ نہیں دکھانا ہے اس کو صرف اور صرف دکھانا ہے کہ میں جھولا کہتے جھول رہی ہوں اور گونچو کو بھی گھر میں اتنے کام ہوتے رمضان میں تو بہت کام ہوتے وہ سب چھوڑ کے گونچو کو کیا کرنا ہے کارپیٹ لینے جانا ہے جو کہ جھولا سجانے کے لیے بچھانا ہے اور کہاں تو پٹارہ بول رہی تھی کہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے موموز بنانے بھی ٹائم نہیں ملا سوچو آپ لوگ کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور ان کو کچھ بنانے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے لیکن ہاں جھولے کے لیے کارپیٹ لانے کے لیے بہت ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس کتنا بیوکوب بناتے ہیں اور گونچو تُنے تو دکھایا ہی نہیں کہ بچے کب اسکول جا رہے ہیں کب آ رہے ہیں ٹائم کب گئے کب نہیں گئے پٹارہ تو بولتی ہے اس کے بچے اسکول چلے گئے ٹائم چلے گئے تو ویڈیو بنائے اور بچوں کو نہ دکھائے لے جاتے ہوئے لاتے ہوئے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے تو کتنا جھوڑ بولتی ہے پٹارہ کہ تیرے بچے اسکول جا رہے ہیں تیرے بچے ٹیوشن جا رہے ہیں بہت بڑی جھوٹی اور مکار عورت ہے یہاں تک کہ یہ بچوں کو نہ پڑھائی کروا رہی ہے نہ ان کے گھر میں کوئی روزہ رکھ رہے ہیں صرف اور صریف سب اسکریپ کے حساب سے ڈرامے ہو رہے ہیں لانت ہو تم لوگوں کے اوپر اور گونچو فاؤڑے سے موں کے تو اٹھ کے بولتا ہے کہ فضل کی نماز پڑھ لیا تھا فضل کی نماز فضل کی نماز کب پڑھتا ہے اور کہاں پڑھتا ہے جھوٹے فاؤڑے سے موں کے تیرے موں پہ دیکھ کتنی لانت برسا رہا ہے اللہ پھر بھی جھوٹ بولے بھی نہ تو بھی نہیں رہتا تم لوگوں کا کھانا نہیں حجم ہوتا ہے کیا جھوٹ بولے بھی نہ اتنے جھوٹے ہیں ان لوگ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں پیسہ دیکھ کے مطلب کہ گونچو نے بھی نہ اپنی عوقات ہے برابر دکھایا ہے پیٹ آرہا تو تھی تھی جھوٹی ایک نمبر کی تو اس سے بڑا جھوٹا نکلائے اس سے بھی بہت زیادہ بڑا فٹکار کئی کا اچھے جب کوسر کو آواز دے رہے ہیں نا ریڈی ریڈی تو اس کو پوچھ رہے اب آیا پہنوگی برکہ کیوں بیوی کو تو تُو برکہ پیناتا نہیں ہے دوسرے کی بیوی کو تجھے برکہ پینانے کا بڑا شوق ہے اس کو پوچھ رہے اب آیا پہنوگی برکہ پہنوگی مطلب کہ دیکھ لو کہ اس کی بیوی جو مائے فرس وائف ہے نا پیٹ آرہ وہ خود ہی نہیں چاہتی ہے کہ وہ اب آیا پہنے وہ پردہ کرے کیونکہ وہ گھونچو کی نا ایک بھی نہیں سنتی ہے کبھی اس کے موہ سے سنائے آپ نے کہ پیٹ آرہ کو اس نے بولا ہوگا کہ اب آیا پہنوگی برکہ پہنوگی پردہ کروگی کبھی سنائے آپ نے کیوں کیونکہ گھونچو کے جو چار بال بچے ہیں نا پورا ٹکلا پٹا رہا نہیں کیے اور اس کو بولے گا نا اب آیا پہننے تو وہ چار بال بھی اس کے نکال دیں گی کتے کی طرح ماریں گی اس کو اس کے لئے اس کے سامنے تو اس کی جبان چلتی نہیں کہ اب آیا پہن لے کوثر کو بول رہا ہے اب آیا پہننے گی برکہ لانتی کہیں کا پھٹے مو تیرے پھاوڑے سے مو کے جی یہ والا کلپ آپ لوگ گھوڑ سے دیکھو یہ دیکھو گھڑی میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے آنڈ بجرہ ہے رات کا اور یہ گونچو اس کو بول رہا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہسپیٹل تو تم روجہ کھول لینا اور ہسپیٹل جانے کے بعد میں بھی اس نے بولا کہ ہم نے نہ روزہ یہیں پہ کھول لیا مطلب کہ لوگ کتنے جھوٹے مکار اور فراؤڈ ہے آپ لوگ خود دیکھو کہ بھئی جب رات کے آنڈ بجرے آنڈ بجے کون سا روجہ کھلتا ہے اور دو دن پہلے بھی پٹارا کی ویڈیو میں ہی نجر آیا تھا کہ رات کے سوہ ساتھ بج رہے تھے اور یہ لوگ روزے کے لیے نا ڈرامے کر رہے تھے وہاں پہ تو بھئی کس کو بے وقو بنا رہے ہو تم لوگ نہیں رکھتے ہو نا روزہ تو مت رکھو کسی نے تم لوگوں کے اوپر یہ تو نہیں کیا ہے تم لوگ کتنے جاہیل اور گوار اور جانور قسم کے لوگ ہونا ہمیں اچھے سے پتہ ہے تو یہاں پہ یہ ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو تو رات کو آنٹ بجے وہ کسر کو لے کے ہسپیٹل جا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ روزہ تم لوگ کھول لینا واہ 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 کتنے جھوٹے اور مکار ہیں تم لوگ میں آپ لوگوں کو اس کی ایک اور جھوٹ ہے نا پکڑ کے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ کراچی کے گھر میں تھی نا تو یہ گیا ہوا تھا گھر دیکھنے کے لیے تو یہ جب وہاں سے واپس آیا ہے نا تو پیٹارا نے پہلے ہی اپنے ویڈیو میں بتا چکی تھی کہ ہسپیٹل ہے نا گھر دیکھنے کے لیے گئے تو جب گھنچو واپس آیا تو اس نے فوراں اس کے موہ پہ کیمرہ رکھی اور بولی کہاں گئتے تھوں تو بولنے لگا میں دودھ دہی لینے گیا تھا پھر ہی ہسنے لگی ہس کے بولتی ہے میں نے بتا دیوں آڈیانس کو تو اس کا موہ ایسا ہو گیا نا جیسے کاٹو تو خون نہیں مطلب کہ دونوں میاں بی بی مل کے کتنا جھوڑ بولتے ہیں آپ لوگ کچھ چیک کرو باقی اس ویڈیو میں نا جب یہ کاثر کو لے کے جانے لگا ہے نا تو اس نے ویڈیو ہے نا بلکل بھی نہیں بنایا اس نے ڈیریک ہسپیٹل کی ویڈیو بنایا اور اگر ہسپیٹل کی ویڈیو دیکھو گے نا تو اگر رات تھی وہاں پہ تو اگر کہ تو روجہ کھلنے سے پہلے ہی گیا ہے تو سوچو کہ اس کے جانے کے بعد میں اس نے موموز بنائی ہے موموز بنانے کے لیے تقریبا ایک دیڑ گھنٹہ تو لگا ہی ہوگا تو ایک دیڑ گھنٹہ اگر اس کو موموز بنانے کے لیے لگا اور یہ ہسپیٹل پہنچا ہے میں اس کے سوہ چھ بجے روجہ کھلتا ہے یہ چار ساڑھے چار پانچ بجے تک کہ چلا گیا ہوگا تو پھر تو اگدام اجھالہ رہنا چیئے تھا لیکن ہسپیٹل میں اگدام اندیرہ تھا جب یہ وہاں پہ اس کو لے کے پہنچا ہے تب کی بات کر رہی ہوں پھر واپس آنے کے ٹیم پہ تو چلو تھا ہی تھا اندیرہ اس نے جیسے کہ ڈرامے میں بتائی کہ وہ تو رات کو دس بجے واپس آیا ہے لیکن وہ تو پہنچتے ساتھ میں ہسپیٹل میں اندیرہ نجر آ رہا تھا اور اس نے جیسے کہ بتایا کہ ہمارے ساتھ میں کوئی تھا ہمارے ساتھ میں کوئی گیا ہوا تھا کوئی فیملی گئی ہوئی تھی کہ ان لوگ کیا روزہ نہیں تھے جس طرح سے تنہیں نام بتایا ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلمان کا نام ہے تو ان لوگوں نے بھی تیرے لیے روزہ چھوڑ دیئے ان لوگ نے بھی ہسپیٹل میں جا کے روزہ کھولے اتنے کیسے تم لوگ نیک ہو کہ کوئی اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو سب کچھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ میں ہسپیٹل میں جا کے روزہ کھولیں گا اتنے تو تم لوگ اچھے ہو نہیں تمہاری بیوی فاس وائف ہے تمہاری وہ خود نہیں گئی تو دوسری کوئی فیملی تمہارے ساتھ کئی سے چلے گئی اس کا مطلب ہے کہ عرشت ساتھ میں تھا ہے نا تاکہ وہ کہیں پہ تھوڑا بہت اگر نجر آ جائیں گا تو بہانہ تو چاہیے نا بولنے کے لیے کہ کون ساتھ میں تھا تو یہ ہسپیٹل والا ڈراما تو تم لوگوں نے بہت اچھا کیے ہو کیا سینڈی لگاتے ہو آڈینس کو اور اس کو پوچھ رہا ہے آنے کے ٹائم پہ خوشکبری مل گئی اب بہت جلدی ڈاکٹر نے بولا ہے ہو جانا چھئے مطلب بس ہو گیا مطلب یہاں پہ آپ لوگ ہیں نا کڑی سے کڑی ملاؤ گونچو کا یہ بولنا کہ اس کے گھر والے اس کو جلدی سے جلدی بلا رہے پھر اس کو ہسپیٹل لے کے جانا یہ بولنا کہ ڈاکٹر نے بولا ہے جلدی سے جلدی ہو جانا چھئے ابھی ابھی تو پیٹارہ نے بولی تھی کہ چھٹا یہ ساتھوہ مینہ چل رہا ہے پھر پیٹارہ نے بولی آٹھوہ مینہ چل رہا ہے پھر مطلب کہ جلدی سے جلدی کیسے ہو جانا چھئے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیٹارہ کی ہو گئی ہے بس اب اس کو کوسر کو واپس بھیجنے کا ہے اور جو عرشد ہے وہ بھی اپنی بیوی کو واپس لے کے جانا چاہتا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیے یہ سب ڈراما کیے کہ اب اس کو جلدی سے جلدی ڈیلیوری ہونے والی ہے اب جلدی لوگ ڈیلیوری کروا کے بولیں گے کہ یہ تو اپنی ماں کے در چلے گئی وہاں پہ لوگ خیال رکھنے والے ہیں اس کی امی خیال رکھیں گی تو یہاں پہ تو امی نہیں ہے تو میں اکلی بچے دیکھوں کہ میں یہاں دیکھوں کہ میں وہاں دیکھوں اس کے لیے اور اوپر سے اس نے گھر بے مطلب چینج کرنے کا بھی اس نے جو فڈہ چھوڑی ہوئی ہے تو یہ چیز بھی ہے نا یہ سارا کچھ جو ڈراما ہو رہے نا کوسر اب واپس جانے والی ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ ڈراما ہو رہے کہ مجھے گھر چینج کرنا ہے تو میں کوسر کو ڈیلیوری میں اکیلے کے سمالوں گی امی بھی نہیں ہے گونچو یہاں رہے گا کہ وہاں رہے گا اور اس کی ماں ہی لوگ بھی اسے بلا رہے تو یہ وہاں پہ جا رہی ہے گونچو نے شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ اس کے گھر والوں نے بولے تھے کہ اس کو نہ جلدی سے جلدی واپس بیت دینا تو سمجھ رہے سب ڈراما کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ سب ڈراما ہو رہا ہے کسر کے واپس جانے کے لیے گھر چینج کرنے کا ڈراما ہسپٹل لے جانے کا ڈراما یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے بولا اب جلدی سے جلدی ہو جانا چھئے کیا انسانوں کیا ہاتھ میں رہتا ہے ابھی تو اس کو آٹوا میں لگا تھا ایسے کیسے جلدی ہو جانا چھئے ابھی تو ایک مہنہ اور ہے ایک مہنے کے بعد ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے مطلب کہ تم لوگوں کے ڈرامے کے حساب سے بچہ ہوگا اور پچھلے دو ویڈیو سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھو گے نا تو اسی کے ویڈیو میں کاؤسر کا پیٹ دیکھنا بلکل فلیٹ ہے پیٹ میں کچھ ہی نہیں ایسا لگ رہے کہاں تو ان لوگ ابھی بول رہے ہیں کہ بچہ ہونے والا ہے دو دن پہلے اس کا پیٹ ہی نہیں دیکھ رہا تھا سینڈی لگائے ہوگے تم لوگوں کو کیا لگتا ہے سینڈی لگی ہو یہ آڈینس کو ارے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر کتنا جھوٹ بولو گے اور رمضان مہینے میں اتنا جھوٹ تم لوگوں کے اوپر خدا کا کہہر برسیں گے یہ صاحب رامے کے بینہ پول بہت جلدی کھلیں گی انشاءاللہ تو چلے اس ویڈیو کو یہی پینٹ کرتے ویڈیو کیسی لگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لہا پیس